نہرو جی نے یہ کیا وہ کیا بات آ رہا تھا میں تھوڑا ساپ کے پرمیشن سے میں یاد دلانا چاہوں گا نیرووین بلنڈر کا آرٹیکل 370 جو ہے ایک ٹیمپریری پرویزن تھا لیکن یہ بھی نیرو جی کا بلنڈر تھا پانچ ہزار سکوار کلومیٹر کا شخص گم ویلی کانگریس کے حکومت رہتے ہوئے پاکستان نے چین کو دھن میں دے دیا اکسائی چین فورٹی تھاؤزن سکوار کلومیٹر میرا لڈاک کا حصہ ہے سر نہرو نے چین کو دے دیا آج میں اس لیے آپ کے مدیم سے پورے لڈاک والے اور جمہو کشمیر میں رہنے والوں کو کل تیرہ طریق کے صبح سے ہمارا نیا سال نو ورد شروع ہو رہا ہے تو لوسر کے ٹاشی دلے گا اور ہپی نیو یئر دیتے ہوئے میں اس جمہو کشمیر ریو اورگنیزیشن جو سیکنڈ ایمینمنٹ بل اور دا گورمن اف یونین ٹیریٹوری ایمینمنٹ بل بیس سو تیرہ بیس دونوں کا سواغت کرنے کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں مہد یہ دونوں بل کے مدیم سے جمہو کشمیرہ اور پورڈیچری میں وان تھرڈ وومن ریزیویشن کا جو پراستاف لے کے آیا ہے مانینہ گرہ منطری جی کو آبار پڑک کرنا چاہوں گا کہ جس دن پردان منطری موڈی جی نے شاسن سنبھلے اور مانینہ گرہ منطری جی نے جمہو کشمیر اور لڈاک اور ساتھ ساتھ اس دیش کے محلاؤں کے پرتی جتنا سممان دیا جتنا ان کے حق دینے کے کام کیا یہ سرانے کے بات ہے اور ساتھی ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں جمہو کشمیر میں درہ تین سو ستر کے ساتھ ساتھ اٹیکل پینٹیس اے جس کے ذریعے جمہو کشمیر کے محلاؤں جمہو کشمیر بنے تب ہم لڈاک بھی جوڑ کے ہمارے محلاؤں کو وہ جمہو کشمیر سے باہر کسی رجے کے ساتھ شدی کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو اس کو اپنے حق حقوق ان کا جو رائٹ سارا چھن جاتے تھے آج درہ تین سو ستر کے ساتھ پینٹیس اے کو ہٹا کے اور اس ساتھ جمہو کشمیر کے لیجلیٹیو ایسیمبلی میں کل تین تیس پرسن وومن ریزرویشن کو آج اس بل کے مدیم سے سنشت کر کے جمہو کشمیر کے محلاؤں کو پہلی بار ان کے سمان دینے جا رہا ہے میں اس بات کیلئے آبر پر کرتا ہوں کیول یہ ہی نہیں آج جمہو کشمیر اور لڈاک میں الگ الگ سکیمز کے مدیم سے چاہے وہ سیل ہیل گروپ کا ہو یا ایف پیو بنانا ہو یا گولڈن کارٹ کے مدیم سے ہو یا فری ریشن کے مدیم سے ہو یا گیس سلینڈر دینے کے مدیم سے ہو ایسے انگیند سکیم کے مدیم سے ہمارے وومن امپاورمنٹ کرنے کا کام آج کے سرکار کر رہا ہے اس لئے میں بہت بہت بدائے دینا چاہتا ہوں میں پردان منطری جی کو اس لئے بھی بدائے پرکٹ کرنا چاہتا ہوں کال جو ہونیربل سپریم کورٹ کا جو فیضلہ آیا ہم لڈاک والے بہت خوشے سر میں لڈاک والوں کی بیہاب سے مانینے پردان منطری جی کو بہت بہت بدائے دیتے ہوئے ہونیربل سپریم کورٹ کو آبرویک کرنا چاہتا ہوں یہی ڈیسیجن دیش کی ہتھ کو آگے رکھتے ہوئے اور صحیح ڈیسیجن جس ڈیسیجن میں ہونیربل سپریم کورٹ نے کہا کہ جمہ کشمیرہ اور لڈاک کو بائی فرکٹ کر کے اور سپیسیفکلی لڈاک کو یونین ٹیریٹوری بنانا یہ بھارت کے سنویدان کے انوصار ہی ہوا ہے اس بات سے ہم بہت خوشے ہم اس لئے بھی خوشے کیول یورٹی ہی نہیں بنا اور لڈاک کے جو بلکل ڈیوریٹ تھے جس کو ایک سٹیپ مادرلی ٹیٹمنٹ ملتا تھا جس کو ایک ڈسکرمنیشن ہوتا تھا آج وہی لڈاک پیسلے چار سال میں ہم نے بہت پروگریس پایا ہے ہم نے بہت ڈیولمنٹ پایا ہے یہاں نیرو جی نے یہ کیا وہ کیا بات آ رہا تھا میں تھوڑا ساپ کے پرمیشن سے میں یاد دلانا چاہوں گا نیرووین بلنڈر کا سار آرٹیکل تین سو ستر جو ہے ایک ٹیمپریری پرویجن تھا لیکن یہ بھی نیرو جی کا بلنڈر تھا سر چرچہ ہو گیا لیکن جو چرچہ نہیں ہوا میں اس ویشے کو لانا چاہتا ہوں سر جو چرچہ نہیں ہوا سر پیوکے کب لائیں گے ذکر کر رہا تھا کی پیوکے کب لائ رہے ہم تو اس بات سے بہت خوش ہیں سر کیونکہ پیوکے بھی لڈاک کا حصہ ہے میرے پیوکے کے رینے والے لوگ آج وہاں پہ جلسہ جلوش کر کے یہ مانگ کر رہا ہے بارت کے پردان منطری کے پرتی ان کا وشواش جاتا رہا ہے کہ موڈی جی بورڈر کھولو ہم بارت کے ساتھ جوڑنے کے لئے تیار ہیں ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آگیا کہ نہرو جی کے بلندر کے وجہ سے آج وہ پاکستان میں فسے ہوئے ہیں وہ لوگ آزادی مانگ رہا ہے یہ پردان منطری جی کے پرتی وشواش سے ہم تو جید رہے تھے انیس سو اٹھالیس میں جب قویلی حملہ ہوا تھا بارتیا سناؤ نے اپنے ویرتا دکھا کے پاکستان کے قویلی حملہ جو ہے لے کے بازگو تک آئے بازگو سے دکھل کے کارگل سے دکھل کے دراز سے سرینگر سے بلکل پیچھے تک دکھلتے دکھلتے ہم ہمارے بارتیاں سے نا پتہ نہیں پیو کے تو چھوڑیے پاکستان کا آدھا پورے حصہ لانے والے تھے نیرو جی نے بولا نہیں سی فیر ہونا چاہیے کیا یہ نیروبین بلندر نہیں ہے سر یہاں پہ ذکر کیا عادی رنجن جی نے سی پیک کا سی پیک کا جو ذکر آیا چینہ پاکستان ایکونومی کوریڈر کا یہ بہت میتپون ویشیہ ہے چینہ پاکستان ایکونومی کوریڈر کا جو ذکر آیا پہلے تو ہم کو وہ جاننا ہوگا یہ بنتا کہاں ہے بن کہاں رہا ہے شخص گم ویلی وہ میرا لڈاک کا حصہ اثر پانچ ہزر سکوئر کلومیٹر کا شخص گم ویلی کانگریز کے حکومت رہتے ہوئے پاکستان نے چین کو دھن میں دے دیا اور کانگریز پارٹی چپ بیٹھا کیا یہ نیروویان بلنڈر نہیں ہے اکسائی چین فورٹی تھاؤزن سکوئر کلومیٹر میرا لڈاک کا حصہ ہے سر نہرو نے چین کو دے دیا اس کے علاوہ ایک بات آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں سر لڈاک کے اتحاس میں جب لڈاک انڈیپنڈنٹ کینڈم تھا سولہ سو چورسی میں سکسٹین ایٹی فور میں وہاں پہ ایک ٹریٹی ہوا ایک ٹریٹی ہوا ٹریٹی کے نام سے جانے جاتے اس ٹریٹی میں لڈاک کے مہاراجہ اور تب کے طببت کے جو پرمپا ون فیف دلائے لاما جی کے بیج ایک ٹریٹی ہوا اس میں سائن ہوا پروت مند جو ہمارا پویتر جگہ ہے کیلش پروت اور وہاں پہ جو جیل منصرور ہے وہاں تک ہمارے بدیس لوگ وہاں پہ تیر تیاترہ کیلئے جاتے تھے ہندو لوگ تیر تیاترہ کیلئے جاتے ہیں جین کو مننے والے لوگ تیر تیاترہ کیلئے جاتے تھے وہ لڈاک کا حصہ رہے گا تھا ہے ہمیشہ کیلئے وہ اس ٹریٹی میں لکھا تھا اس کے بعد لڈاک جمہو کشمیر کے ساتھ جوڑا اور جمہو کشمیر بھارت کے ساتھ جوڑا اس لیے وہ منصر گاؤں سر منصر گاؤں منصر گاؤں بھارت کا حصہ تھا نہرو جی نے انیس سو باسٹھ کے بعد سر ایک منٹ انیس سو باسٹھ کے بعد پندی جواب نے میرو جی نے ہندی چینی بھائی بھائی کی نعرہ لگا کے چین کو ایز اگھوڈ جیسٹر دان میں دے دیا سر دان میں دے دیا وہ کیلس پروس وہاں کے جیل منصر سمات کر رہا ہوں سر وہ دان میں دے دیا ہم کو اس بات سے بہت دوں گے سر یہ یہ کانگریس والے ان کو جاننا ہوگا سر انیس سو ایکر سٹھ کے سنسس میں انیس سو ایکر سٹھ کے بھارت کے سنسس میں منصر گاؤ کا نام ذکیر آتا ہے وہاں کے جانسن کے ذکیر آتا ہے کیونکہ وہ بھارت کا ابنی آنگ تھا نہرو جی نے اس کو گوایا سر میں کنکلوٹ کر رہا ہوں سر میں کنکلوٹ کر رہا ہوں سر میں کنکلوٹ کر رہا ہوں ایک منٹ میں میں کنکلوٹ کر رہا ہوں سر جمہو کشمیر میں ہمیشہ چیپ منسٹر مسلمان کر رہا ہمیشہ چیپ منسٹر مسلمان کر رہا دور باغ دے کے بعد یہ ہے وہاں حضرت امام حسین علیہ السلام صاحب کو ماننے والے ماتم کرتے ہیں حضرت امام حسین کے شہدات پہ انہوں نے حضرت امام حسین کے تازیہ نکلنے نہیں دیا یہ بھی شہ ہو چکے ہیں پہلی میں کنکل جانے کے بعد وہاں حسینی لوگوں کو تازیہ نکلنے دیا آج میرے کرگیل والے بہت خوشے سر میرے کرگیل والے بہت خوشے میرے کرگیل والے اس لئے خوشے کنکلوٹ کیجئے سر کنکلوٹ کر رہا ہوں سر کونسٹیٹونسی کے بات کر رہا ہوں کارگیل والوں کو لڈاک کے شیعہ مسلمان کو سنی مسلمان کو اتیاز میں پہلی بار حج کمیٹی گھٹن کر کے دیا ہنڈیک پرسن کو حج کریا ہم پردان منتی جی کو آبار سر کنکلوٹ کر رہا ہوں لاس سنٹینس سر جمہو کشمیر کے انتی دیکھ کے وہاں کے پیس دیکھے وہاں کے ٹوریزم دیکھے میرے کارگیل والے مانگ کر رہے سار پانی کھار سے پہلگام روڈ کھول دیا جائے آپ بل پر بولیے سر کنکلوٹ کر رہا ہوں سر اسی بھیل پہ واپس آ رہا ہوں یہ ویمن ریزاویشن مانی نے گری منتری جی لاکے بہت بہت ہمارے جمہو کشمیر پہ بڑی اکام کر رہا ہوں